ایلو دوستوں سوالگا تھا آپ لوگ کا آپ کے پرنیوٹیو چینل لیپلوماں والا پر دوستوں پیچھلے ویڈیو اپنیسوریشن کے ہم نے دس کوششن کو سالو کر لیا پہلے ہم نے فارمولے کے ویڈیو اپلوڈ کیا پھر اس کے بعد سے ہم نے دس کوششن جو ہے آپ کو اس چپٹر کے اپلوڈ کر دیا ہے اب ہم دس سے آگے یعنی گیارہ سے لے کر کے آگے کے پرشنوں کو سالو کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں گیارہ نمبر کے پرشنوں کو گیارہ نمبر کے پرشنوں میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی کسی آیت کی لمبائی کو چار سے پانچ کے انپاد میں بڑھا دیا جائے یعنی لمبائی پہلے چار رہی ہوگی بعد میں کر دیا گیا پانچ پھر کہہ رہا ہے کہ اس کی چوڑائی کو تین سے دو کے انپاد میں گھٹا دیا جائے یعنی چوڑائی پہلے تین رہی ہوگی پھر کر دیا گیا دو تو اس کے جو ہے گھٹا دیا جائے تو اس کا چھتر پھل کی اس انپات میں کم ہوگا تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ لمبائی کو پہلے مالی یہ لمبائی جو ہے چار رہی ہوگی اور پھر اس کو کر دیا گیا پانچ اور پہلے چونڈائی کیا رہی ہوگی تین اور اس کو گھٹا کے کر دیا گیا دو تو اب جو ہے چھتر پھل ہمارا کی اس انپات میں کم ہوگا یہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو چھتر پھل کیا ہوتا ہے یہ لمبائی کا انپات ہے اور یہ کیا ہے چونڑائی کا تو year into b ہوتا ہے چھترپل تو year into b کریں گے یعنی چارتیاں ہی بارے اور جو نیا چھترپل بنے گا وہ کیا بنے گا پانچ دونا دس یعنی پہلے چھترپل بارے رہا ہوگا اور اب چھترپل نیا کیا ہو جائے گا دس ہو جائے گا تو کس انپات میں کم ہو رہا ہے تو یہ دو سے کٹیں گے چھے بار میں یہ دو سے کٹیں گے پانچ بار میں تو کس انپات میں کم ہو گیا چھترپل چھے سے پانچ ہو گیا تو آپ سے نمبر ڈی سے ہی ہو جائے گا چھے انپاتے پانچ کے انپات میں کم ہو گا چھترپل اب آئیے بارے نمبر کے کیوشن پر چلتے ہیں آسان تھا کیوشن تھا دیکھیں بارے نمبر کے کیوشن میں کیا کر رہا ہے کہ ایک سملم سمانتر بھجاؤں کی ایک سملم یعنی سملم چطوربوج کیا ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سملم چطوربوج کی دو بھجاؤں کیا ہوتی ہیں آپس میں پیرلیل ہوتی ہیں باقی دو بھجاؤں کا پتا نہیں وہ کیا ہوتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی مالی یہ دو بھجاؤں آپس میں پیرلیل ہوتی ہیں بس یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے سملم چطوربوج یہ دو بھجاؤں پیرلیل ہیں تو ان کی بیچ کی اچہائی آپ سے پوچھ رہا ہے یعنی ہائٹ اور ان کے ایریا آپ کو دیا کیا ہوتا ہے ایک بٹے دو جو دو بھجائیں ہیں سوری یہ سمانتر بھجاء کی ماب دیا ہے یعنی اس کا نو سنٹی میٹر ماب دیا ہے اور اس کا کتہ دیا ہے چھتی سنٹی میٹر تو سمانتر بھجاؤں کا یوگ یعنی اे پلس بی انٹو ہائٹ یہ فارمولا ہوتا ہے کہ سملہ مچتر بھج کا کیا ہوتا ہے فارمولا ایک بٹے دو سمانتر بھجاؤں کی جو لھمبائی ہے انکا یوگ انٹو ہائٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ایریا ہمارا دیا ہے 108 ہم ایک بٹے دو کریں گے اور ان دونوں کا یوگ کیا ہو جائے گا 9 پلس 36 ہو جائے گا آپ کا 45 اور آپ سے ہائٹ پوچھ رہا ہے تو یہ اچھ کو ہم ایسے رہنے دیں گے اس دو کو ہم ادھر پر چھانتر کریں گے تو یہ آپ کا دیکھیں یہ اچھ برابر کیا ہو جائے گا 108 اور یہ گڑے میں دو اور بٹے میں کیا ہو جائے گا 45 اس کو ہم کٹ دیں گے تو یہ نو سے کٹیں گے پانچ بار میں یہ بارے بار میں کٹ جائے گا یعنی 24 بٹے پانچ ہو جائے گا تو یہ اچھ کمان 24 بٹے اگر ہم پانچ کریں گے تو کیا ہو جائے گا 5 ہو کبیس اور 5 بٹے 40 یہ 48 سنٹی میٹر ہو جائے گا یہ آپ سے پوچھ رہا تھا اگر آپ کو فارمولہ یاد ہے تو آپ آسانی سے اس کو فارمولے پر اپلائی کر کے question کو سابق کر سکتے ہیں اب آئیے تیرے نمبر کے question پر چلتے ہیں دیکھیں تیرے نمبر کے question میں کیا کر رہا ہے کہ ایک گھن کا کل پرشتھی چھتر پھل یاد کیجئے گھن کا کل پرشتھی چھتر پھل کا فارمولہ کیا ہوتا 4 a square پرشتھی چھتر پھل کا فارمولہ ہوتا ہے 4 a square اور آپ کو دیا کیا ہے آیتن تو گھن کا آیتن کیا ہوتا ہے a cube ہوتا ہے a cube کمان دیا ہے 64 تو a کمان کیا ہو جائے گا a کمان ہو جائے گا 4 a کمان ہو جائے گا 4 تو آپ سے پوچھ رہا ہے 4 a square تو 4 بڑے a square کمان 4 چوک کا سولہ یعنی سولہ سے ہم ملٹیپلائی کر دیں گے سولہ چوک کا چونسٹھ یعنی چونسٹھ ہی ہوگا آپ کا کل پریشتھی چھتر پھل سوری یہاں سے کل پریشتھی چھتر پھل آپ سے پوچھ رہا ہے تو کل پریشتھی چھتر پھل پھورے اسکوار نہیں یہ پار سو پریشتھ کا چھتر پھل ہم نے کل پریشتھی چھتر پھل کا فارمولا ہوتا سکس ایسکوار ہوتا ہے کل پریشتھی چھترپل کا فارمولا کیا ہوتا 6A2 یعنی 6 گوڑے چار کا اسکوار یعنی چار چوک کا سولہ یعنی سولہ چھکا چھانبے ہو جائے گا چھانبے سنٹی میچر اسکوار ہم نے پریشتھی اے چھترپل دھیان دیا ہے کل نے ہی دھیان دیا ہے اس کا کل پریشتھی چھترپل کیا ہوتا 6A2 ہوتا ہے جبکہ اگر وکر پریشت بار سے پریشت پوچھتا تو 4A2 ہوتا تو آپ سیدھے فارمولے پر رکھنا ہے اور ساری چیزیں دی گئی ہیں آپ آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں تو اس کا آپسن نمبر D سہی ہو جائے گا اب آئیے چھوڑا نمبر کے کوششن پر چلتے ہیں دیکھیں آپ سے یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ سمچترپلوچ کا چھترپل 175 سنٹی میٹر اسکوار ہے ایک بکڑ کی لمبائی اتنا ہے تو انہ بکڑ کی لمبائی تو سمچترپلوچ کیا ہوتا ہے ورگ ہی ہوتا ہے چاروں بجا کیا ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں لیکن ورگ میں ان دونوں بجاؤں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے 90 ڈگری کا کون ہوتا ہے جبکہ سمچترپلوچ میں 90 ڈگری کا کون نہیں ہوتا ہے اور ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ سمچترپلوچ میں دو بکڑ ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو برابر بھاگوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو 90 ڈگری پر کارتے ہیں اس کے لئے ہم نے جو فارمولا ایریہ کے لئے بتایا تھا وہ تو آپ کو بتایا تھا ادھار گڑے اچھا ہی لیکن یہ فارمولا ہم نے آپ کو اور بتایا تھا بکڑ کا اسکوائر بکڑ کا اسکوائر بھی اسکوائر نہیں کہیں گے کیونکہ دونوں بکڑ کی ماں پڑی لگ ہوگی تو ہم نے کیا بتایا تھا دونوں بکڑ کا یعنی دی ون ڈی ٹو وائٹ ٹو یہ فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سمچترپلوچ کا جو چھترپل ہوتا ہے ڈ1 ڈ2 ڈ2 ہوتا ہے تو ایریا دیا ہے ایک سو پچھاتر ایک سو پچھاتر یہاں ہم رکھیں گے اور ایک بکڑ کی ماب دیا ہے کتنا پچیس اور دوسرے بکڑ کی ماب پرم سے پوچھ رہا ہے یہ بٹے دو کریں گے یہ پچیس سے کٹ جائے گا آپ کا سات بار میں یہ یہاں سے ڈ2 برابر کیا ہو جائے گا ڈ2 برابر ہو جائے گا سات دونا چودر سنٹی میٹر آپ سے نمبر بی سے ہی ہو جائے گا بس فارمولے پر رکھیں گے انسار آ جائے گا اب آئیے پندرے نمبر کے کیوشن پر چلتے ہیں اب دیکھیں پندرے نمبر کے کیوشن میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک سنکو کے چھنک کا آیتن جس کی ترجیا 8 سنٹی میٹر اور 10 سنٹی میٹر ہے اور اونچائی اتنا ہے تو آپ کو آیتن بتانا ہے کہ اس کا چھنک سنکو کا چھنک تو ہم نے آپ کو چھنک کے بارے میں دیکھئے جو فارمولا والا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ چھنک کیا ہوتا ہے اگر مالی یہ سنکو ہے ہم نے کہا کہ اگر اس پہ سے آدھے پر سے یا کسی بھی اوچائیس اس کو ہم کاٹ کے اوپر والا حصہ نکال دیں تو یہ جو اکرتی ہمیں پرابت ہوگی وہ ہوگی چھنک یہ اکرتی کون سے پرابت ہوگی یہ ہوگی چھنک کی اکرتی تو چھنک کی اکرتی کے لیے دیکھئے دو ریڈیس آپ کا ہوگا یہ کیے ہوگا یہ کیے ہوگا یہ جیادہ ہوگا یہ کم ہوگا تو جیادہ والا ریسیو کمان کیا دیا ہے ریڈیس کا وہ دس دیا ہے کم والے کا کیا دیا ہے آٹھ دیا ہے اور اس کی ہائٹ یہ ہائٹ اتنا مانی جیے یہ کچھ یہ اچھا ہے اس کا ہائٹ کمان کیا دیا ہے یہاں پہ ایک کئیس دیا ہے کہنا دیا ہے ایک کئیس اب آپ سے ہم سے پوچھ رہا کیا رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے آیتن کیا ہوگا اس پرسٹم کا یعنی چھنک کا آیتن کیا ہوگا تو اس کے بولیوں کا فارمولا ہم نے آپ کو نوٹ کر آیا ہے اس کا بولیوں کا فارمولا ہوتا ہے ایک بٹے تین پائی اور کوشٹک میں ہوتا ہے capital R کا سکوار اور بڑی ترجیا کا سکوار چھوٹی ترجیا کا سکوار پلس بڑی ترجیا انٹو چھوٹی ترجیا انٹو ہائٹ یہ فارمولا ہوتا ہے فرسٹم کا یعنی کہ یہ ترجیا کا فارمولا ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ کا پورا فرسٹم کا جو ہے وولیوم کا فارمولا ہوتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسی کے وولیوم نکالنا ہے یعنی آیتن نکالنا ہے تو ہم سارے ویلو کو پٹ اپ کریں گے ایک بٹے تین گوڑے اس کمان کیا ہوتا ہے بائیس بٹے ساتھ پائی کا اور یہچ کمان ہم ادھر رکھنے بجائے یہیں رکھ لیتے ہیں یہچ کمان دیا ہے ایککیس اور اسمال آر کا ملٹیپلائی کریں گے تو دس واتھے اسی یہ ہو گیا اور یہ ساتھ تری کے کس ایککیس سے کٹ گیا آپ کا یہ بچا بائیس کیا بچا بائیس اور یہ گوڑے ان سبی کو جوڑ دیں گے ان سبی کو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا چار اور یہ آٹھ چھار سوری آٹھ چھائے چودہ کے چار اور ایک ایک دو یعنی دو سو چوالی ان دونوں کا ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا کتنا ہو جائے گا یہ آپسن ہو جائے گا تیرپن آر سٹ آپسن نمبر یہ سینٹی میٹر کیوں یہ بولیم پوچھا کچھ نہیں کرنا اب بس ہمیں فرشٹم کا فارمولا یاد رہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کونسا چیز کہاں پہ ہوتا ہے تو آپ آسانی سے اس کا جو ہے مان نکال سکتے ہیں تو آپسن نمبر یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا اب آئیے سولہ نمبر کے کیوکشن پر چلتے ہیں دیکھیں سولہ نمبر کے کیوکشن میں کیا کر رہا ہے کہ یاد ہی بریت کا بیاس پندرہ پرسط بڑھ جاتا ہے تو اس کے چھتر فل میں کتنے پرسط کی بریت دی ہوگی بیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے 2R 2R کا مطلب یہ پندرہ پرسط کی بریت دی کر رہا ہے پندرہ پرسط کی بریت دی یہاں سے R کا مان بھی ہم نکال سکتے ہیں لیکن یہ بیاس پندرہ پرسط کی بریت دی ہے نہ کی 2R کا مان دیا ہے تو یعنی بیاس کا بریت دی یعنی تریجہ کی بریت دی بات ہوگا جیسے سی دیکھئے پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو آپ 2R کہیں یا R کہیں بات دونوں کے پرسنٹیج میں سیم ہوگا کیسے ہوگا دیکھئے اگر R میں ہم کہیں کہ R ماں لیجے 10 ہے اور اس R میں اگر ہم بریت دی کر دیں کی کتنا پندرہ پرسنٹ کا تو پندرہ پرسنٹ کے بریت دی کریں گے تو 10 کا پندرہ پرسنٹ یا 100 کا کر دیجئے 100 ماں لیجئے 100 کا پندرہ پرسنٹ 150 بریت دی کریں گے کتنا ہو جائے گا 150 اور 2R کا کریں گے تو یہ 2R کا مطلب 100 کا 200 200 کا بھی کریں گے تو جو پرسنٹیج آئے گا وہ سیم رہے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پندرہ پرسنٹ کی بریت دی ہو رہی ہے مطلب اتنے ہی پرسنٹ کی بریت دی کس میں ہوگی ترجیہ میں بھی ہوگی تو ترجیہ میں بھی مان سکتے ہیں کہ ترجیہ میں پندر پرسنٹ کی بریت دی ہو رہی ہے تو کہہ رہے کہ اس کی چھتر پھل میں تو چھتر پھل کس پہ نیر بڑھ کرتا ہے ترجیا پہ تو جو ہے بریت ہے تو بریت کا چھتر پھل کیا ہوتا ہے پائی آر اسکوائر تو پندر پرسط کی بریت دی یعنی پہلے جو چھتر پھل رہا ہوگا وہ رہا ہوگا آپ کا مان لیتے ہیں کہ پندر پرسط کا تو پندر پرسط کا ہم فریکشن ویلو لے رہتے ہیں پہلے تو پانت یعنی پندر ہے پانچ بھی سے ہم سو یعنی پہلے چھتر پھل رہا ہوگا بیس اب چھتر پھل ہو گیا کتنا تیز یعنی پندر پرسط کی بریت دی ہو جانے کے بعد پہلے چھتر پھل کتنا رہا ہوگا یہ چھتر پھل نہیں پہلے بیاس کہہ رہا ہے یعنی بیاس ہم کہہ سکتے ہیں ترجیا تو پہلے ترجیا کتنی رہی ہوگی بیس اب کتنی ہو گئی تیز اب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ چھتر پھل میں کتنی کی بریت دی ہوگی تو ترجیا کا سکوائر یعنی پائی آر سکوائر تو پائی آر سکوائر دیکھیئے جب ریس ایو ہم نکالتے ہیں تو پائی سے پائی دونوں طرف کر جائے گا تو یعنی پہلے چھتر فل چار سو اس کا سکوائر اور پھر اس کا تیز کا سکوائر کتنا ہو جائے گا آپ کا تیز کا پان سو quy서 کر Eig liber کس کے رسپیکٹ میں چار سو کے رسپیکٹ میں اور یہ پرچیست میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم سو سے کرتے ہیں گوڑا یہ ڈبل جیرو سے ڈبل جیرو آپ کا کٹ گیا اس کو آپ کٹیں گے تو تین بار میں چار تیا ہی بار ہے چار دونہ آٹ اور چار دونہ آٹ چار پچے بیس یعنی بتی دس ملو دو پانچ کی بردی ہوگی جو کی ایپسن نمبر آپ کا کون سا سہی ہو جائے گا دی سہی ہو جائے گا آسا کرتے ہیں یہ سمجھ چکے ہوں گے دیکھیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیاس میں پندہ پرچیست کی بھی پندہ پرچیست کا فریکشن ویلو لکھیں گے یعنی پہلے بیاس رہا ہوگا بیس سے تیز تو بیاس دیکھیں یہ ہوتا ہے ٹو آر کیا ہوتا ہے ٹو ان ٹو آر ہوتا ہے یہ بیاس ہے اس کا آدھا تریجیا ہوتا ہے تو ہم اس کا آدھا بھی کر سکتے ہیں تب ہی یہاں دو سے دو یعنی ریشیو نکالیں گے دو سے دو کٹ جائے گا یعنی تریجیا کا مان یہاں سے پتا چلے گا اب یہاں سے ہم تریجیا کا ورگ کریں گے یعنی پائی آر سکوائر تو ہمیں چھتر فل ملے گا تو چھتر فل چار سو اور پانسو انتیس ملے گا تو چار سو اور پانسو انتیس جب تریجیا کا ریشیو مل گیا مطلب چھتر فل کا ریشیو مل گیا تو چھتر فل میں بڑھتری کتنے کی ہو رہی ایک سو انتیس کی کس کے ریشمنٹ میں چار سو چار سو سے ڈیوائیڈ کر دیا اور ملٹیپلائی بائی سو یہاں پہ کہہ رہا ہے سترہ نمبر کے کیسر میں ایک ورگ اور ایک برد کا پریمام سمان ہے یعنی برد کا چھتر فلoup limon اتنا ہے تو ورگ کا چھتر فل کیا ہوگا تو سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ ایک برد ہے اور ایک ورگ ہے ان دونوں کا جو ہے پریمام سمان ہے پریمام کا سمان ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا برد کا پریمام کیا ہوتا ہے 2πr اور اس کا پریمام کیا ہوتا ہے 4a اگر ماں لیجے بھجائی ہے تو پھور یہ پریماپ ہے یہ دونوں پریماپ کہہ رہا ہے آپس میں سیم ہے پھر کہہ رہا ہے کہ یدی بریتر کا چھترفل دیا ہے تیرہ سو چھیاسی ہے بریتر کا چھترفل کیا ہوتا ہے پائی آر اسکوائر یہ کتنا دیا ہے تیرہ سو چھیاسی دیا ہے تو یہاں سے اگر ہمیں آر کا مان نکال لاؤ گا کیونکہ دیکھیں ورگ کا چھترفل پوچھا ہے تو سب سے پہلے ہمیں آر کا مان پتا رہے گا تو ہم ایک کمان نکال لیں گے ایک کمان نکال لیں گے تو ایک آر اسکوائر نکال لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ کیا کر رہا ہے آر کمان اگر ہم نکال لیں تو یہ آر اسکوائر اور یہ ادھر کیا ہو جائے گا تیرہ سو چھیاسی اور دیکھیں یہ بائیس بٹے سات بائیس بٹے سات کو ہم ادھر پچھانتر کر دیں گے یعنی بائیس بٹے سات یہ پائی کمان ہم نے رکھ دیا تو یہ سات اوپر چلا جائے گا تو تیرہ چھیاسی اور بٹے میں بائیس انٹو سیوان یہ ہوگا کلکولیسن آپ کریں گے تو یہ ہی آئے گا اب بائیس اگر اس کو ہم کاٹ دے تو کتنی بار میں کٹے گا اس کو دیکھیں گیارہ سے ہم کاٹ دیتے پہلے دو بار میں پھر یہ گیارہ ایک کم گیارہ اور یہاں بچے گا آپ کا دو تو گیارہ دونہ بائیس اور گیارہ چھکا چھا چھت پھر اس کو ہم کاٹیں گے تو دو چھکے بار ہے دو تین اچھے تو یہ کیا ہو جائے گا دیکھیں آر اسکوائر برابر کیا ہو گیا تیر سٹ ہے تو اس کو سات گوڑے ہم نہ کر سکتے ہیں اور ایک ساتوں میں پہلے سے ہی پتا ہے ہم نے اس طرح سکیوں کیا کیونکہ یہاں آر اسکوائر ہے تو آر برابر اگر ہم لے تو دو بار سات ہے تو ایک بار سات ہوتا ہے اور نو میں دو بار تین ہے تو ایک بار تین یعنی آر کمان کیا آ گیا اکیس آ گیا آر کمان کتنا آ گیا اکیس آ گیا اب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ورگ کا چھترپل تو سب سے پہلے ہم آر کمان یہاں 21 رکھیں گے یعنی دو گوڑے 22 بٹے 7 گوڑے آر کمان 21 رکھیں گے 21 کے برابر ہے پھور یہ سات سے کٹے گا تین بار میں اور یہ دیکھیں 11 گوڑے 2 اس کو لکھ سکتے ہیں یعنی 2 دونا 4 4 سے یہ کٹ جائے گا 11 یعنی ایک کمان کتنا آگیا اتنا ہے تیس آگیا اب اس کا ہمیں کیا پوچھ رہا ہے چھترپل کیا ہوگا چھترپل ورگ کا کیا ہوتا ہے 33 کا ورگ آپ کو اگر نہیں بھی یاد ہے تو آپ یہاں پہ آسانی سے آپسن سے کر سکتے ہیں تین کا ورگ کریں گے ایک ایک آنکر کیا آئے گا 9 آئے گا تو ایک ہی آپسن میں ایک آنکر 9 ہے یعنی 10 89 سنٹی میٹر یہ ہو جائے گا ورگ کا چھترپل آسا کرتے ہیں complete آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب چلتے ہیں 18 نمبر کے پرسن پر اب دیکھیں 18 نمبر کا کوششن کیا ہے تربوز سے سمجھ دیتے ہیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک تربوز کی بھجاؤں کا انوپات پانچ انوپاتے دو انوپاتے تو ایک کے انوپات میں ہے یادی تربوز کا پریماپ 88 سنٹی میٹر ہے تو سب سے بڑی بھجا کی لمبائی تو بھجاؤں کا انوپات کیا دیا ہے پانچ انوپاتے دو انوپاتے ایک کا دیا ہے کہہ رہا ہے کہ تربوز کا پریماپ کیا ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی پریمارپ ہم کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے چلیے اور گھوم کر کے اسی پوائنٹ پہ آجے تو پریمارپ ہوتا ہے تو اگر یہاں سے چل کے یہاں پہ آئیں گے تو یعنی تینوں بھجاؤں کی لمبائی تینوں بھجاؤں کی لمبائی کی انپاعت کیا دیا ہے پان دو ایک یعنی پان دو سات ایک آٹھ یکس اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں تو لگا لیجئے یعنی اس کا پریمارپ اگر ریشیو میں دیکھا جائے تو کتنا ہوگا آٹھ یکس بھجا پانچ یکس ہے تو پانچ گوڑے یکس کا مان کیا ہے اگیار ہے تو آنسر آپ کا کیا ہوگا پچپن سنتی میٹر اس طرح سے سالب کریں گے اب آئیے انیس نمبر کی کیوشن پہ چلتے ہیں دیکھئے انیس نمبر کی کیوشن میں آپ سے کیا کر رہا ہے کہ ایک لمب بیتی سنکو کی اچائی کتنی ہے اٹھائی سنتی میٹر یعنی ان کے آدھار کا بیاس کتنا ہو بیالیس سنتی میٹر تو سنکو کا وقت پرشتی چھتر پھل کتنا ہوگا تو سنکو کا کرب سرفیس ایریہ کا فارمولا ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے پائی انٹو آر انٹو یال یال کیا ہوتا ہے ترچھی اچائی ہوتی ہے آر کیا ہوتا ہے آدھار کی ترجیا اور پائی تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دیا کیا ہے اچائی دیا ہے یچ کمان دیا ہے اور ہمیں بیاس دیا ہے تو ہم آر کا مان کیا کر سکتے ہیں بیالیس بٹے دو کر سکتے ہیں یعنی اکیس دیا ہے یعنی آر ہم کو دیا ہے یہ ہم کو دیا ہے ہم کو نکالنا کیا ہے یہاں پہ ہمیں چاہیے اسمالیل تو یہل برابر کیا ہوتا ہے یہل برابر ہوتا ہے روٹ میں یہ فارمولا آپ کو یاد ہوگا اچ اسکوائر پلس اسمال آر کا اسکوائر تو یہ اچ اسکوائر اچ کا مان کتنا ہے اٹھائیس 28 کا سکوائر پلس اسمال آر یعنی 21 کا سکوائر یہ روٹ میں ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم سالو کر دیں تو 28 کا ہوتا ہے ورگ 784 اور 21 کا ہوتا ہے 441 اور یہ روٹ میں ان دونوں کو جوڑ دیں گے تو آپ کا ہو جائے گا 1225 کتنا ہو جائے گا 1225 یہ روٹ میں ہوگا اور یہ L کمان ہے L برابر یہ 1225 کس کا ورگ ہوتا ہے یہ 35 کا ورگ ہوتا ہے تو یہ L کمان ہم کو پتا چل گیا 35 تو ہمیں کرو سرف سے ایریا نکالنا ہے سنگو کا کرو سرفیس ایریا کرو سرفیس ایریا کیا ہو جائے گا پائی پائی یعنی 22 بٹے سات 22 بٹے کیا ہو جائے گا سات آر کمان کیا ہے 21 اور L کمان کیا ہے 35 اسی کو سالو کرنا ہے تو سات سے اس کو کار دیں گے پانچ بار میں 21 پچے 105 105 میں 22 کا گوڑا کریں گے تو یہ دیکھئے 105 اور گوڑے 22 اگر اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے تو 22 پچے کتنا ہوتا ہے 110 110 0 اور یہ ایک ہو جائے گا اور 22 کم بائی سے 30 اتنا سنٹی میٹر اسکوائر یہ آپ کا انسور ہو جائے گا کرو سرفیس ایریا کا اب آئیے 20 نمبر کے کیوشن پہ چلتے ہیں اب دیکھیں 20 نمبر کا کیوشن ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ جیسے ہی 19 نمبر کا سیم ہوئے یہ کیوشن دیا ہے بس بیاس یہاں وہاں پہ 42 دیا تھا یہاں پہ کیا دیا ہے بار ہے وہاں پہ انچائی کیا دیا تھا آپ کا وہاں پہ انچائی دیا تھا آپ کا 28 وہاں پہ انچائی تھا 28 یہاں پہ کیا ہے انچائی 8 ہے بس ہمیں کیا ہے ساری چیز یہ بس وہاں ہے ڈاٹا بدل دیا ہے آپ کو اس کو خود سے کریے گا اس نمبر کا کیوشن اب آئیے 21 نمبر کی کیوشن کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں 21 نمبر کا کیوشن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ورگ اور ایک آیت کا چھترپل برابر ہوتا ہے آیت کی لمبائی ورگ کی بھجا سے 9 سنٹی میٹر ادھیک ہے اور اس کی چھوڑائی ورگ کی بھجا سے 6 سنٹی میٹر کم ہے تو آیت کا پریماب کیا ہوگا تو آیت کا پریماب نکالنے کے لیے ہمیں لمبائی اور چھوڑائی کی آتھونی چاہیے تو سب سے ہم پہلے یہاں بناتے ہیں ایک ورگ اور ورگ کی بھجا مان لیتے ہیں کہ کیا ہے ورگ کی بھجا ہے اے کیا ہے اے ورگ کی ساری بھجائیں کیا ہو جائیں گی اے اور یہاں پہ ایک بنا دیتے ہیں آیت آیت یہ بن گیا تو یہاں پہ اپ پرسن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کا جو ہے چھتر فل برابر سوری ہاں چھتر فل برابر دیا ہے یعنی ان دونوں کا جو ایریہ ہوگا وہ برابر ہوگا لیکن وہاں پہ دیا کیا ہے کہ آیت کی لمبائی ورگ کی بھجا سے 9 سنٹی میٹر یعنی ادھے یعنی اے پلس 9 یہ لمبائی کیا ہے اے پلس 9 ہے جبکہ اس کی چونڑائی کیا ہے ورگ کی بھجا سے 6 سنٹی میٹر کم یعنی اے مائنس 6 اس کا چونڑائی ہے اب ان کا ایریہ کہہ رہا ہے برابر تو بھجا کا جو چھتر فل ہوتا ہے ایریہ ہوتا وہ بھجا کا سکوائر ہوتا ہے اور آیت کا چھتر فل کیا ہوتا ہے لمبائی گوڑے چونڑائی ہے یعنی اے مائنس 6 اور اے پلس 9 یہ ہو گیا چھتر فل اب اے دونوں چھتر فل ہو گئے آپس میں برابر اب ہم یہاں سے کیا نکالنا ہے اے کمان نکالنا ہے یہ کمان ہم کیسے نکال لیں گے اے سکوائر برابر یہ ہو جائے گا اے سکوائر اور یہ ہو جائے گا ایک طرف سے آپ کو یہ کتنا ہو جائے گا اے برابر کتنا آ گیا 18 یعنی A کمان آ گیا آپ کا 18 تو ہم سے پوچھ گیا رہا ہے آیت کا پریمار کیا ہوگا تو A کمان اگر 18 آ گیا تو A پلس 9 کمان کیا ہوگا A پلس 9 18 27 A مائنس 6 کمان کیا ہو جائے گا 18 میں سے 6 گٹائیں گے تو 12 اب ہم سے پریمار پوچھ رہا ہے تو پریمار کیا ہوتا ہے 2 L پلس B یہ ہوتا ہے آیت کا پریمار تو دو گڑے L کمان کیا آ گیا L کمان آ گیا 27 B کا مان کتنا آ گیا 12 اب اسی کو سالب کر دیں گے تو کتنا ہے پریمار پا جائے گا آیت کا پریمار پرابر 2 یہاں پہ دو رہنے دیں گے اور 27 بار ہے یہ 9 ہو جائے گا اور یہ 3 ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا یہ 7 دو 9 اور دو یہ 3 49 دو نہ کتنا ہو جائے گا 78 ہو جائے گا یہی ہو جائے گا آیت کا پریمار یعنی آپ سے نمبر سیسا ہی ہو جائے گا 78 سنٹی میٹر تو اس طرح اس پرسن کو سالب کرنا تھا اب آئیے 22 نمبر کے کیوشن پہ چلتے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے فارمولے پہ آپ کو رکھنا ہے اور بیلو پرابت ہوتے چلی جائے گی اور اس میں آپ کو اس آٹ کڑ نہیں لگا سکتے ہیں اس میں جو ہے بس آپ جتنی بھی کلکولیشن اپنے من میں فاشت کر سکتے ہیں اسی کو آپ کم کر سکتے ہیں باقی پروسیس تو آپ کا یہی رہے گا اب آئیے 22 نمبر کے کیوشن پہ چلتے ہیں اب دیکھیں 22 نمبر کے کیوشن میں کیا گا رہا ہے کہ ایک سنکو کا وکر پشتی چھتر پل دیا ہے 550 سنٹی میٹر سکوائر وکر پشتی چھتر پل کا مطلب کیا ہے یہ دیا ہے آپ کا پائی آر ایل پائی آر ایل کیا دیا ہے 550 سنٹی میٹر سکوائر پھر کیا گا رہا ہے کہ یدی ان کے آدھار کا چھتر پل آدھار کا چھتر پل مطلب سنکو کا جو آدھار ہوتا ہے بریتاکار ہوتا ہے بریتاکار چھتر پل کا فرمولہ پائی آر اسکوائر پائی آر اسکوائر کمان کیا دیا ہے 104 اور پوچھ کے آرہا ہے سنکو کا آیتن سنکو کا آیتن کیا ہوتا ہے ایک بٹے تین پائی آر کیوں دیکھیں سارے فرمولے ہم آپ کو لکھتے چلنے ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے اب فرمولے کیا ہے اگر پہلے آپ نے نہیں یاد رکھ کیا ہے تو اب آپ کو یاد کرتے چلنے ہیں سارے فرمولے اسی لئے ہم یہاں پہ لکھتے چلنے ہیں تو یعنی یہاں دیکھیں پائی آر اسکوائر یہاں پہ دیکھیں پائی آر کیوں نہیں ایک بٹے تین پائی آر اسکوائر یہ اچھ ہوتا ہے یہ سنکو کا چھتر پل کا فرمولہ ہوتا ہے آیتن کا فرمولہ ہوتا ہے یہی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سنکو کا آیتن یہ فرمولہ ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں سے ہم R کمان نکال سکتے ہیں اور یہاں سے ہمیں L کمان نکالنا ہوگا L کمان نکال لیں گے یہاں سے ہمیں L کمان پتا چل جائے گا اور L کمان پتا چل جائے گا R کمان پتا چل جائے گا تو ہم H کمان نکال لیں گے کیونکہ یہاں بھی ہمیں H کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ہمارا سنکو ہم نے پہلے بھی اس کے بارے بتا چکا ہے لیکن پھر بتا دیتے ہیں یہ ہے سنکو اور یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہائٹ اور یہ ہوتا ہے ترجیہ آر اور یہ ہوتی ہے تریہ کچھ آئیہ یہ ہوتا ہے یہ اچھے تو اب دیکھئے یہاں سے اگر ہم نکالے پائی آر اسکوایر برابر ایک سو چہو cumplین یعنیرجہ بٹے سات انٹو آر اسکوایر برابر ایک سو چہو summین یہ بائیس سے آپ کا سات بار میں کٹے گا آر اسکوایر برابر کیا ہو جائے گا سات گوڑے سات ہو جائے گا یہ 7 کو مدربج یہ تو 7 گوڑے 7 یعنی ار کمان یہاں سے کیا ہو جائے گا 7 ار کمان مل گیا 7 تو یہاں سے ہم نکال لیں گے ال کمان ال کمان کیا ہو جائے گا دیکھئے 550 اور یہ 22 بٹے 7 ہے تو 12 یہاں نیچے ہو گا اور 7 اوپر چلا جائے گا ال کمان کیا ہے ال کمان ابھی ہم نے نکالا 7 تو 7 سے 6 کٹ گیا یہ 11 سے کٹے گا دو بار میں 11 سے کٹے گا پچاس بار میں یہ دو سے کٹ جائے گا یعنی ال کمان آ گیا 25 यहल कमان آگیا 25 R कमان آگیا 7 तो हम H कमان نکالیں گے कैसे इस देखेए इस फार्मूले से चितर से यह क्या है एक समकोर्ट तिरभुज बनता है यह हमने आपको समझा रखा है तो H कमان यानि लंब कमان अगर निकालना है तो H स्कौार बराबर क्या होगा L स्कौार माइनस R स्कौार तो H स्कौार बराबर क्या हो जागा L स्कौार यानि 25 का स्कौार यानि 625 माइनस R कमان कितना है 7 तो 7 का स्कौार मतलब 7 सते 49 यहां से देखें अगर H स्कौार बराबर क्या हो जागा 576 اس کو گھٹائیں گے تو 576 آئے گا اور یہچ برابر دیکھیں تو یہ 24 کا اسکوائر ہوتا ہے یعنی یہچ برابر آگیا 24 اب کیا ہم آسانی سے ایک بٹے تین پائی آر اسکوائر یہچ نکال سکتے ہیں آپ کہیں گے بلکل نکل جائے گا ایک بٹے تین پائی کا مانکہ 22 بٹے ساتھ کر دیں اور آر اسکوائر کا کیا مان ہو جائے گا آر اسکوائر برابر ساتھ ستے یعنی ساتھ گوڑے ساتھ رہنے دیتے ہیں اور یہچ کمان ہم 24 کر دیتے ہیں ساتھ سے ساتھ کٹیں گے اور یہ تین سے آپ کا چوبیس آٹھ بار میں کٹے گا آٹھ ستے چھپن گوڑے بائیس یعنی آپ کو سالو کرنا ہے چھپن گوڑے بائیس اس کو سالو کر دیں گے تو آپ کا انصر آ جائے گا 12 32 اس کو کلکولیٹ کر لیجئے گا 12 32 سارے کنسپ ہم نے آپ کو سکھا دی ہے بس آپ کو کلکولیشن کرنا اس کو کر لیجئے گا آپ سے نمبر سی سہی ہو جائے گا اب آئیے 23 نمبر کے کیوڑشن پر چلتے ہیں اب دیکھیں 23 نمبر کے کیوڑشن میں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک نمبر بیتھی بیلن کی اوچائی کتنا ہے 12 سنٹی میٹر اس کے بعد کیا آدھار کی تیجیا 21 سنٹی میٹر ہے تو بیلن کا وکر پیشتھی چھتر پل کتنا ہے تو بیلن کا وکر پیشتھ کا چھتر پل کہنا مطلب وکر پیشتھ بولے تو کرب صرف سے سیری ہے اور بیلن کا کرب صرف سے سیری ہے کا فارمولا کیا ہوتا ہے 2 پائی آر انٹو ایچ یہ ہوتا ہے کرب صرف سے سیری ہے کا فارمولا تو دو گوڑے پائی کمان کیا ہوتا ہے 22 بٹے سات اس کو ہم کریں گے انٹو آر کمان کیا دیا ہے آر کمان دیا ہے 21 21 رکھیں گے اور یہ اچ کمان کتنا دیا ہے 12 یہ سات سے کٹے گا آپ کا تین بار میں اب اسی کو ہمیں ملٹیپلائی کرنا ہے تو 22 24 اور بارتی آئیں 36 اس کا ہم ملٹیپلائی کر لیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا اب ان کا ملٹیپلائی کریں گے 44 اور 36 کا تو کیا آ جائے گا 15 84 یہ چھتر پھل ہے تو کس میں ہوگا سنتی میٹر اسکوائر میں ہوگا یہی آپ کا صحیح جباب ہو جائے گا 15 84 sorry لائٹ چلی گئی تو کیا ہو جائے گا 15 84 سنتی میٹر اسکوائر یہ آپ کا صحیح جباب ہو جائے گا اب آئیے 24 نمبر کے کیوشن پر چلتے ہیں اب دیکھئے یہ 24 نمبر کے کیوشن میں کیا کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک سم باؤ تربوچ کا پریمار اتنا ہے تو اس کی اچائی کیا ہوگی تو سم باؤ تربوچ کے بارے ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ ایسا تربوچ جس کی سبھی بجائیں کیا اور تینوں بجائیں کیا ہے برابر ہوتی ہیں اے اے تو اس کا پریمار اگر ہم دیکھیں تو کتنا ہو جائے گا 3 اے ہوگا اور 3 اے کمان کتنا دیا ہے 36 کڑی میں 3 دیا ہے کتنا دیا ہے 36 کڑی میں 3 دیا ہے تو یہ 3 سے اگر ہم کاٹے تو یہ کیا ہے یہ برابر 12 کڑی میں 3 ہو جائے گا آپ کہیں گے یہ بلکل ہو جائے گا اب اس کمان ہمیں یہ پتا چل گیا تو ہم سے اس کی ہائٹ پوچھ رہا ہے تو دیکھیں سم باؤ تربوچ کا ہم نے آپ کو بتا رکھا کہ ہائٹ کیا ہوتا ہے اے اچ برابر ہوتا ہے روٹ 3 بائی 2 روٹ 3 بائی 2 انٹو بھجا بھجا مطلب اے تو یہاں سے اے اچ برابر کیا ہو جائے گا روٹ 3 بائی 2 روٹ 3 بائی 2 انٹو بھجا بھجا ہم نے ابھی کیا نکالا باہر ہے اور یہ کڑی میں 3 اے دو سے کٹے گا آپ کا 6 بار میں اور یہ کڑی میں 3 کا گوڑا کڑی میں 3 میں ہوگا تو 3 باہر آئے گا یعنی 6 گوڑے 3 تو آنسار آپ کا کیا ہو جائے گا 18 سنٹی میٹر دیکھیں کڑی میں 3 کا دو بار مٹلپلائی کریں گے کڑی میں 3 تو ایک بار یہ 3 باہر آ جائے گا اور کڑی میں کیا ہو تو کڑی ختم ہو جاتی تو ان 6 تریق 18 سنٹی میٹر جو کی آپ سے نمبر یہ صحیح ہو جائے گا دیکھیں لائٹ سے لیگے یہ موائل کی فلیس سے ہم بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ کو اسپشت نہ دکھائی دی رہا ہوگا تو آپ تھوڑا سا منیج کر لیجئے گا آئیے اب 25 نمبر کے question پر چلتے ہیں دیکھیں 25 نمبر کے question میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک سمکور تربوچ کی بھجاؤں کی لمبائی 5, 12 اور 13 ہے کہ انپات میں ہے اور اس کا پریماپ کیا ہے 90 سنٹی میٹر ہے تو تربوچ کا چھتر فل کیا ہوگا تو تربوچ کا چھتر فل نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نکالنا ہوگا بھجاؤں کی ایکچوال ماپ پہلے یہ ریشیو میں ماپ دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سبھی کے ساتھ یکس مان لیتے ہیں یا ایک ریشیو کمان نکال یہ یکس کمان بات ہوئی ہوتا ہے تو تیرے بارہ آپ کا کتنا ہوگا پچیس پچیس پانچ تیس یہ تیس یکس ریشیو میں ہو گیا اور اس کا ایکجیکٹ ویلو کیا ہے 90 کیونکہ دیکھیں پریماپ کیا ہوتا بھجاؤ کا یوگ بھجاؤ کا یوگ ہم نے کر لیا ریشیو میں ایکجیکٹ میں کیا ہے 90 سنٹی میٹر تو یکس کمان یہاں سے دیکھیں تو کتنا ہو جائے گا تین یا ایکس کمان اگر تین آ گیا تو اب دیکھئے ان دونوں کمان اگر ہم دیکھیں تو پانتی آئی پندر ہے مطلب اس کا اس کمان ہو گیا پندر ہے اور بارہ ریشیو کمان بارہ تی آئی چھتیس اور تیرے ریشیو کمان تیرے تی آئی انتاریس یعنی بھجاؤ کا جو ایکچوال مان ہے وہ اتنا ہے لیکن اب ہم سے پوچھ کیا رہا ہے ہم سے پوچھ رہا ہے چھترپت تیرے 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 ت ہوتا یہ تربوج کا فارمولا ہوتا ہے اگر ہم کو ہائٹ گیا تو اگر سمکور تربوج ہے تو یہ ہماری اس کی ہائٹ مل جائے گی تو ہائٹ جو ہوگی اور آدھار ہوگا یہ دونوں چھوٹو بوجہ میں سے کوئی ایک ہوگا تو ہم نے ابھی چھوٹی بوجہ کیا پندرہ اور چھتیس ایجیکٹ میں نکالا ہے تو ایریا برابر ایک بٹے دو آدھار ہم اس میں سے کوئی ایک آدھار مان سکتے ہیں تو آدھار ہم مان لیتے ہیں پندرہ ہے اور اچھا ہی ایک ہو جائے گی چھتیس یہ تو کن کمان ہوتا ہے بڑا والا سب سے کیا ہوتا کن کا تو اس کا ہمیں کوئی ویلو لینا نہیں ہے آدھار گوڑے اچھا ہی اس کو ہم کاٹ دیں گے تو یہ اٹھارہ بار میں تو اٹھارہ اور پندرہ ہم گوڑا کر دیں گے تو یہ ہی ہمارا ایریا کا فارمولا آ جائے گا تربوج کا تو ایریا براہ اٹھارے گوڑے پندرہ تو پندرہ ڈھا تو پندرہ مان رہی اٹھار مدینی مان رہے ہو کہРЕ اس اپرو سالو کر لیا مطلب 11 سے لے کر کے 25 تک کے کوششن کو سالو کر لیا باقی پچھلے ویڈیو میں جو 10 تک کے کوششن سالو کیا تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیا ہوں گے اب اس کے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں سالو کریں گے ویڈیو کافی لمبا اور آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو رہا ہے تو ویڈیو کو ہم یہی پر روکیں گے ویڈیو کو دیکھیں آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے آپ لوگ جب بتاتے رہے اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک کر دیا کریں باقی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنے بات ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں